ہمارے ساتھ مہمان جو جڑ چکے ہیں ان کا تعرف میں آپ سے کراتا ہوں چار خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں اس وقت ہے ایک مشراجے بھارتی راجنیتی پر جن کی ٹپڑیاں اور جن کا وشلیشن آپ اکثر ٹی وی ڈیبیٹ میں سنتے آئے ہیں آج جب وہ بتائیں گے کہ کس طور پر اس جناو کا مہت ہے اور کیسے اس کو سمجھا جائے گھروں سے لوگ صبح کم کیوں نکلے ہمارے ساتھ میں بھارتی ہے جنہتہ پارٹی کے نیتا انروت سنگھ جی اور پروکتہ کے طور پر یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں سواگت ہے آپ دونوں لوگوں کا سر اور ہمارے ساتھ میں انامیکہ جی ڈاکٹر سائی انامیکہ جی کانگریس پارٹی کے نیتا اور کانگریس پارٹی کی باتیں یہاں پر رکھیں گے اور بتائیں گے کہ آخر بکھرا ہوا جو بپکش ہے اس کے بیچ میں جو کانگریس پارٹی موجودہ وقت میں جو استثیتی ہے اور راجنیتی کی اس کی جو دھوری ہے اس کی جو ساسز زمین ہے بکری ہوئی جس طریقے سے ہے وہ کیسے سمیٹنے کی کوشش کی گئی کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی اور تھوڑی ہی در میں مارے ساتھ میں جڑیں گے برش پتھرکار سمیر جی آپ سبی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے شربات میں ایک مرشنہ جی آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں تین بجے تک کا جو آکڑا چناؤ آئے کے ذریعے آیا پچاس فیزدی ہریانہ کے اندر اور تیتالیس فیزدی مہراشتہ کے اندر آپ سنتوشت ہیں کہ بہتر ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلی بار کے چناؤ کے مقابلے یہ رکھ سکتا ہے کم ہو سکتا ہے کہ پچھلی بار کے چناؤ کے حساب سے دیکھے تو ریشیو صحیح چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اتنا ہی جائے گا لگ بگ لگ بگ جتنا پچھلی بار ہوا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ میں سنتوشت ہوں کی نہیں تو میں سنتوشت نہیں ہوں ایٹی پلس اگر یہ جاتا ہے تو میں اس کو مانتا کہ ہاں لوگ بڑے اتصاہیت ہیں اس کو کہیں نہ کہیں آپ وہ ایک 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 اتصاہ جو ہوتا ہے نا میں اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا ہوں یہ روٹین ہے روٹین وے میں جو لوگ تھوڑا سا بھی پولٹیکل اس میں ایکٹیو ہے اس حساب سے وہ لوگ چل رہے ہیں دوسری چیز جببار آپ کا ایک سوال بڑا صحیح تھا آپ کے اوپننگ میں جس کو کہ میں جلدی سے بتانا چاہوں گا یہ چناؤ کیوں ایمپورٹنٹ ہے یہ چناؤ دوسرے چناؤں سے کیوں ڈیفرنس ہے دیکھیں فرق یہ ہے میں اس چناؤں کو کیسے دیکھتا ہوں میں اس چناؤں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اب کی بار اگر بپکچ جراسہ بھی مجبوط ہوا یا بڑا آشر چکت کر دینے والا جو ہے ریزلٹ آ گیا بپکچ کے فیور میں چلا گیا تو یہ اس چیز کا انڈیکیشن ہوگا کہ بی جے پی کے لیے بھی ہوا بدل رہی ہے ٹیسٹ بدل رہی ہے یعنی ان کو چینج کرنا چاہیے مگر ایسا ایسا لگ رہا ہے آپ نہیں نہیں میں ابھی بتاؤں گا دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر بپکچ کے فیور میں نہیں گیا اور پھر بپکچ کی وہی درگت ہو گئی تو بپکچ کو پھر سے سوچنا چاہیے کہ لگاتار پانچھا سال سے جس پلیٹ فارم کو وہ آدھار بنا کے جن مددوں کو آدھار بنا کے جو رننیت ہی اپنا رہے ہیں اب اس کی ان کو اتشری کر دینی چاہیے آپ ان کا گھوشلا پتر دیکھئے پکچ کا اور بپکچ کا دونوں کا دونوں میں جمین آسمان کا انتر ہے ایک نے اسٹیٹ لیویل کو ٹچ نہیں کیا دوسرے نے اسٹیٹ لیویل کو ٹچ کرتے ہوئے فری 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 دیا ہے بہتر ہزار روپے نیا یوجنا کے طرف سے بھی دیا تھا لیکن اس کو بھی لوگوں نے نکار دیا اور اب کی بار بھی اگر نکار دیتی ہے تو میرا سجیشن یہ رہے گا کہ کہیں کہیں دیش اور جنتہ کا موڈ ابھی بھی بی جے پی کے جو یا ان کے جو فیور کرنے والے جو مدد ہیں اس پہ ہیں تو مددوں کو تو بدلنا چاہیے اس پوائنٹ سے میں بڑا امپورٹن مانتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے زاہر طور پر جو وشلیشن آپ نے کیا بہت 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 پور ہے اور اس کو اس حساب سے سمجھنا بھی جاننا بھی بہت ضروری ہے اور سبھی لوگ اس کو دیکھ اور سمجھ رہے ہیں مگر انوت سنگھ جی یہ جو نمبر سے مددان کے اس میں کچھ کمی آپ کو لگ رہی وہ اتصال جو پہلے کی چناؤں میں دیکھا تھا حالانکہ ہریانہ میں آپ کی پارٹی کے سرکار ہے اور جس طریقے سے پچھتر پار کا نعرہ آپ لوگوں نے دیا ہے یہ جو کم لوگ نکلیں کون لوگ ہیں زائد طور پر آپ لوگ تو اپنے ووٹرز کو ووکلی ان کو پروتصاہت کر کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے ووٹرز نکل رہے ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اتصال نہیں جو لوگ اتصال کر رہے ہیں اتصال میں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کمی اور زیادہ بھی پورا آنکڑ آنے دیجئے چھے بجے کے بعد میں چناؤں ہے پورا آنکڑ آئے گا اس کے بعد میں اس کا بیویچنا کی جائے گی کتنا کم ہوا کتنا زیادہ ہوا لیکن دیکھنے والی یہ بات ہے اگر تین بجے تک پچاس پرتیشت آئے تو کیا پچیس پرتیشت تیس پرتیشت چھے بجے تک کورپ ہو پائے گا میں کہہ رہا ہوں کہ جو آنکڑ آتا ہے جیسے تین بجے کا آنکڑہ ہوتا ہے اگر تین بجے کا آنکڑہ جو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی مشرا جی نے بولا کہ فری 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 ان کی تھیوریز کو نکار دے رہے ہیں اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایسی ہم گورنمنٹ چننے جو پچھلی سرکار اچھی رہی ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنس پولیسیز رہی ہیں گوڈ گورننس رہا ہے اس میں سارے کھیل بند ہوئے کانٹریکٹ کے کھیل پرموشنز کے ٹرانسپرز کے اسٹیٹ لیبل پہ جو پرابلم سوتی میں یہ نہیں کرو ہم اس پر شرچا کر رہے گے کہ کیا واقعی جنتہ اپنے مدوں کو لے کر کہ ہی بلکل کر رہی ہے یا پھر اب اگر ایسی بات رہی تو پھر اب ان مدوں کو جنتہ کے بیش میں راجیوں کی چناؤں میں لانے کے ضرورت کیوں محسوس پڑی جس پر تین آرٹیکل تری سیونٹی ہے یا پھر راشتباد کا مدہ ہے یا پھر دوسرے ایسے مدہ زائی طور پر ایک اچیمنٹ ہو سکتا ہے مگر انہی پر فوکس بی جے پی کو یا پھر منوہر لال کو کیوں زیادہ کرنا پڑا یہ بھی ایک سمجھنے کا وش ہے اور میں اپنے راجیتک وشلیشک کا اور ورش پترکار سے بھی اس پر سمجھنے کی کوشش کروں گا ہمارے ساتھ میں سمیر چوگانکر جی بھی اس وقت جڑ چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا بھی مگر انامکہ جی ڈاکٹر سائی انامکہ جی یہ اس تھی اگر چناؤ کے بعد دوہزار انیس کے بعد لے کر کے اب تک اگر دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دوہزار انیس کے نتیجوں سے ہی کانگریس پارٹی نکل نہیں سکی اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی کی جو چناؤی ریلیاں چناؤی سبھائیں یا تیاریاں رہیں اس کو دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف کانگریس پارٹی کے دیکھ لیا جائے راحل گاندھی کی اگر میں بات کروں دو ریلی صرف انہوں نے حریانہ میں کی ہے مہاراشٹرہ میں انہوں نے صرف پانچ ریلیاں کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس تیاری کے ساتھ میں جنتہ آپ پر پورا وشواس کیا ہوگا جنتہ نہیں دیکھئے پہلے تو آپ کو میں بتا دوں جو موجودہ جو دیس میں جو ابھی سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے ان کی پول جو ہے وہ جگ جاہر ہو چکی ہے ابھی حریانہ میں پچھلے دنوں پردھان منطری نریندر موڈی جی ایک بیان دے رہے تھے چناوی ریلی کو سمبھوڈت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ حریانہ میں پانی ہم پاکستان سے چھین کے لادیں گے تو اس طرح کی بیتو کا بیان ایک پردھان منطری کو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لئے جو پانی جاتا ہے ہم اسے روکیں گے اور وہ سارا پانی ہریانہ اور پنجاب کے روگ جو اس کا استعمال کر سکتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یدی پانی کے لئے ندی کے بہاو کو موڑنے کے لئے کیا ان کے پاس کوئی پروزیکٹ ہے جس طریقے کہ وہ لوک لبھاون بادے کرتے آئے تو جنتہ اب ان کی نیتیوں کو سمجھ چکی ابھی بیتے دنوں ہریانہ میں چناوی ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے بیجے پی کے ہی ایک نیتا کا بیان آیا کہ وٹن کوئی بھی دباؤ لیکن ووڑ تو کمل پہ ہی آئے گا اور اس بیان پہ چناو آئے ہو کی جو چپی ہے وہ سیدھے سیدھے کس طریقے سے ان کے تانہ ساہی رویہ کو جگ جاہیر کرتی ہے لیکن جنتہ بھی جاگ چکی ہے جنتہ کو پتہ ہے جس طریقے سے انہوں نے جنتہ کے اندر بھے اور تانہ ساہ کا ماحول آئے تو ہمیں پور ہم اس پر چرچہ کریں گے آگے آگے کے پلوں میں اور آگے کے گھنٹے میں پورے مگر ہمارے ساتھ میں اس وقت سمیر جی جو چکے ہیں سمیر جی ایک میرا سیدھا سوال ہے کہ یہ جو ووٹ پرتیشت اس وقت ہے وہ بہت زیادہ سنتوش جنت نہیں آ رہا ہے جو آکڑا ہونا چاہیئے تھا وہ بھی دیکھ نہیں رہا ہے حالانکہ اور بات ہے کہ 6 بجے تک کتنا ہو جائے گا اب کیا یہ اتصاہ کی کمی ووٹرز کی بیش میں آئی ہے یا پھر ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ورچس ایک طریقے سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے اس لئے جو بی جے پی کا سمرتک ہے یا ووٹر ہے یا بی جے پی والوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہم تو جیت رہے ہیں بہت سارا ووٹر اس میں سے نکل کر کے ووٹ کرنے نہیں گیا یا کانگریس یا دوسرے پارٹیوں کے جو کارکرتا ہیں یا جو ووٹرز ہیں وہ لوگ اتنا زیادہ مایوس ہیں کہ ووٹ کرنا ضروری بھی نہیں سمجھا میں آپ کو بتاتا دوں جب مہاراشت کے ووٹنگ پیٹن کا سوال ہے ایک مہی 1960 کو مہاراشت کی ستھاپنا ہوئی تھی اور تب سے لے کے آج تک جتنے بھی ویدان سبا لوگ سبا چناؤوے تو مہاراشت میں ووٹنگ کا جو پیٹن نیتا ہے پہلے کہ ہاپ میں بہت کم ووٹنگ ہوتی ہے بعد میں ووٹنگ بڑی جاتی ہے اور آپ اس کو مہاراشت کے اگر ووٹنگ پیٹن کو آپ دیکھیں تو ہریانا سے ہمیں کمپیر نہیں کر سکتی ہریانا ایک بہت چھوٹا اسٹیٹ سے اور مہاراشتہ بہت بٹا ہوا ہے گھر چورو علاقہ بھی مہاراشت میں آتا ہے جہاں پہ کافی نقصرائٹ کا ایریا مانا جاتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ دیر شام تک اس ووٹنگ پرسنٹیج کافی بڑے گا اور مور آلیز جو پچھل سال چناؤ کا ووٹنگ پرسنٹیج رہا تھا ایوریج اتنا ہی ووٹنگ پرسنٹ آئے گا ہاں مہاراشت نے یہ امید نہیں کر سکتے ہریانا کے اندر ہوا تھا بیشلی بات بلکل آپ کو لگتا ہے کہ چار بجے تک چار بجے تک پچاس پرسنٹ ہوا ہے بلکل دو ڈھائی گھنٹے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سمیں کب سے زیادہ ووٹنگ پڑے جاتے ہیں اور شام تک یہ ستر پرسنٹ کو پر نکل جاگا تو چورتتا پر ستتا پرسنٹ جانے کی بھی مجھے امید ہے لیکن جہاں تک مہاراشت کا سوار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مہاراشت میں اتنی زیادہ ووٹنگ نہیں ہوگی مہاراشت کا جو ترین سیٹ ہے اسی ساتھ سے مہاراشت میں ووٹنگ ہونے والی ہے مگر ڈاکٹر آنائمکہ کیا کچھ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ووٹن نکلانے کئی بار اس کے معنی میں سمجھوں گا آپ سے ایک امیشرا جی کہ اگر کم ووٹ پڑتا ہے تو اس کے معنی کس طور پر حالا کہ کئی بار وہ اندازے غلط بھی ثابت ہوتے کہ کم ووٹ پڑھنے کے باوجود بھی بدلاؤ ستھا کا بدلاؤ ہوا ہے کئی بار زیادہ ووٹ پڑھنا مانا جاتا ہے کہ ستھا کا بدلاؤ ہونے جا رہا ہے ایسا اس قسم کا کیا س لگایا جا رہا ہے آرامکہ جی کچھ ڈر لگ رہا ہے کہ ووٹ کم پڑھ رہا ہے جنتہ لگتا ہے نکلی نہیں جنتہ لگتا ہے بدلاؤ نہیں لارہی ہے دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے یوہ ورگ کو موجودہ حریانہ کی یادی بات کرے تو موجودہ سرکار نے جس طریقے سے سماج کے ہر طبقے کو نراز کیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اندر سے گھبرائے ہیں ڈر تو ان کو لگ رہا ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹکٹ بٹوارے میں یدی کھٹر سرکار کی اتنی ہی کامیابی تھی تو انہوں نے موجودہ ویدھائی کو کھٹ کے بلکل ہم آشوست ہیں بدلاؤ کی بیار آپ کو دیکھ رہی ہے بلکل بدلاؤ آئے گا کیونکہ یوہ دیش کا یوہ بدلاؤ چاہتا ہے دیش کی یوہ مہیلائیں ہریانہ کی انہوں نے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہریانہ ہی نہیں دیش کے تمام جگہوں میں مہیلائوں کے ساتھ کس طریقے سے کیا اس ستھی کیے چاہے وہ پلدیپ سینگر کا ماملاؤ یا اوناو رے پیریتا یا آپ آئے دنوں تک دیکھیں ابھی تو کس طریقے سے انہوں نے دیش میں ایک بھے کا ماحول جو پیدا کر دیا تو نسچت روپ سے اور خاص کر دیش کا یوہ برگ جو ہے وہ اس سرکار سے کہیں نہ کہیں نراث ہے کیونکہ آپ دیکھیں کس طریقے کہ ان کے بیان باجی ہیں انہوں نے دیش کے یوہ کو پکارے پہلے دیش کا پرحان منتری اور گریہ منتری پکارے یوجنا باوجود ان ساری چیزوں کو چناوی نظریے سے دیکھیں تو کیا چناوی نظریے سے آپ لوگ کامیابی کی طرح بڑھ رہے ہیں کیا 20% جو پچھلے چناو میں آپ کا آیا تھا وہ انکریز ہوگا یا وہ برخواہ رہ پائے گا انکریز ہی نہیں ہوگا بلکہ ہریانہ میں ہم بھاری مارجین کے ساتھ بہومت کے ساتھ جیتیں گے اور جس طریقے سے انہوں نے جنتہ کو چھلنے کا کام کیا ہے اس بار ہریانہ کی جنتہ اور مہاراشر کی جنتہ ان کو موتور جواب دے گی آپ ان کے ایک بھی چناوی ریلیوں میں ایک بھی سمبودن دیکھیں کیا انہوں نے وکاس کی بات کی ایک طرف آپ پیاج کی بات کر رہے ہیں ناسک میں جس طریقے سے کسان پیاج کی قیمت گر رہی ہے لیکن دیش میں پیاج کے لیے پیاج کی قیمتیں یہ سارے مددے یہ سارے مددے یہ سارے مددے گری منتری اور پردھان منتری نہیں جب بار بھائی مجھے اپنی بات کنٹلیٹ کر دیجئے جس طریقے سے مہاراشر پردھان منتری اور گری منتری یہ پی ایم سی گھوٹالا جو ہوا ہے کیوں نہیں یہ اس پہ ان کے جو خاتہ دھارک ہے انہوں نے شانتونا کے دو بول بولنے بھی اچھتنا سمجھے یہ اس مددے پہ کیوں نہیں بات کرتے کیونکہ اس لئے کیونکہ بھاجپا کے کئی نامی اور گرامی چہرے اس گھوٹالے میں دکھد ہیں تو اس لئے کہیں نہ کہیں ان کا پول کھلنے لگا ہے اور یہ اب جان چکے ہیں اور آپ جان لیجئے کہ کارٹ کی ہانڈی دوبارہ نہیں چرتی آپ جنتہ کو بیوکوف نہیں بن سکتی جس حساب سے جنتہ نے ان کو سرماتے بیٹا رہتا ہے پورو بہومت کی سرکار ہوتے ہوئے بلکل جنتہ بلکل اس نظریے سے سوچ رہی ہے جنتہ کو بکار چاہیے جیسا کہ ایکی مشہ جی نے کہا کہ پچھلے لوگ صبح چنہوں میں آپ لوگوں نے وعدوں کی بہچھار اور بارش کر دی تھی مگر شاید جنتہ نے اسے محسوس تو کیا لیکن ان وعدوں ان برسات اس کے مطابق کچھ سمجھ میں آرہا جنتہ کا مزاج جی بلکل مجھے سمجھ میں آرہا ہے دیکھئے لوگ تنتر کے حساب سے دیکھا جائے اگر پہلے کے نمبر کو بھی ہم ٹچ نہیں کہہ پاتے ہیں پرسنٹیز ووٹنگ کی اگر میں بات کروں اس سے کم ہوتا ہے تو لوگ تنتر اور ڈیموکریسی کے حساب سے اس کو میں ایک کمجور چیز مانوں گا ان کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے اس کا سب سے کرٹیکل اپروچ میرا یہ رہے گا کہ اگر یہ کم ہوتا ہے تو یہ بھاچپا کے لئے بھی خطرناک انڈکیشن ہے کہ پہلے آپ کے کیمپین کے کاران پرسنٹیز ہو جاتا ہے اس کا فائدہ پکش کو ہی جائے گا یعنی بھاچپا اور سیوشینا کو یعنی کی پارٹیوں کا جائے گا اب اس کو جب بڑا سادھارن طریقے سے سمجھ بھاچپا کا کوئی اگر ایک آدمی کھٹیا پر لیٹا ہے جاؤں کی نہ جاؤں تو اس کے کائیڈر کے لوگ جا کر اٹھا کر ساتھ لے جا کے ووٹ دلوا دیتے ہیں تو کائیڈر بیس پارٹیوں کا فائدہ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ووٹ تو پڑ جاتا ہے لیکن ایسی دوسری پارٹیوں کا جو بہت سٹرونگ کائیڈر نہیں ہے جو کہ ووٹروں کو اپروچ نہیں کرتی ان کو گھر سے نکال کے بود تک نہیں پہنچ آتی ان کا نقصان ہوتا ہے نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو ووٹر اسمنجس میں ہے سوچ رہا ہے جاؤں نا جاؤں ارے یہ تو ہاریں گے یہ تو جیتیں گے تو ہمارے دینے سے کیا فیدہ ہوگا وہ بود تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو transformation of vote نہیں ہو پاتا مگر سمیر جی اپنے چناؤی campaign سے لے چناؤ کے گھوشنا کے بات سے اب تک سب چیزوں پر آپ کی نگار رہی ہے اس چناؤ کے اندر مہنشترہ ہو یا پھر حریانہ ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسا جنتہ نے دکھا یا پھر مانا جائے کوئی خاموشی ہے اور اس خاموشی کے پیچھے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا کچھ دیکھیں جنتہ کی خاموشی جو ہوتی ہمیشہ ویپکش سے تیار ہوتی ہے آپ دیکھیں گے پچھلے پاس سال سے مہاراش میں سرکار رہی ہے اور ہڑیا میں کھٹر سرکار رہی ہے اس کے بعد جتنے بھی پنچائت کے چناؤ ہوئے دونے پردوش میں بات کر رہا ہوں مہاراش بھی ہریانہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ 5 سال جس طریقے سے ساتھ سترہ پرسوشن کھٹر نے ہریانہ بھی دیا اور دیوین فنڈلیس مہاراش مہارک پہ پہنچ جائے گا اور ایسے میں انروت سنگھ جی آپ کے لئے خوشی کے بات ہے جیسا کہ سمیر جی بتا رہے ہیں کہ اگر یہی چیز رہتی ہے تو آپ بیٹھے 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 کبھی ہمارے جو کاریگر ہم لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے کام نہیں کرتے کانگریس کی طریقے ہم سوتے رہے ہیں ہم چناؤ جس دن ختم ہوتا دوسرے چناؤ کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اگر ہمارے لوگ سوا کا چناؤ ختم ہوا ایک ایم سر جی سمیر جی ہیں دونوں لوگ پوچھ لیجے دونوں بریشت پترکار ہم لوگ میمبر سی ڈرائی میں کود پڑے اس میں پردھان منتری سے لے بودھ تک ہم لگ بیٹھے بیٹھائے ہمیں چناؤن ہم لوگ نہیں جیتتے ہیں ہم جنتا کے لئے کے حساب سے یا اس علاقے کے حساب سے کیا مدد ہیں اس پہ کام نہیں کرتے راشت بات یا ایسے مددوں کے ذریعے جنتا کی ایموشن نہیں اگر راشت رو بیقاس ہوگا اگر ہم راشت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے گھوٹ آلے کرپشن رس پر کام کر دیں گے تو راشت رو بیقاس واد سے جڑا جڑا ہے اگر میں نہیں ہوگا تو ہم امریکہ سوچ سکتے ہیں کہ راشت رو نہیں ہوگی اور راشت رو کیا مصلاح ہوگا لیکن بار 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 مجھے کمپلیٹ کرنے سمجھ دیجئے بس پلیز اگر آپ لاؤ کرتے راشت واد بیقاس واد کوئی ایسا نہیں ہے راشت کی بات کو کرنا اگر نامی جی بول رہی پاکستان کو پانی دے 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 راشت راشت کی بات کرنا ہے تو طرح راست دکھانے واد کام کرتا ہے راشت واد کو آپ بھارت کسی بھی دیش سے چھوڑ دیجئے کم سکم بھارت جیسے دیش سے نکال نہیں سکتے ہیں اس کے پیچھے کارن ہے راشت واد کا کونسپٹ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اس دیش کی سبھتا اور سنسکتی ہے ویدوں سے لے کے تب تک آپ دیکھ راست شبد کی اتپتی دیکھ تو ہجار و پیڑھی ہمارا راست 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 واد کا سیکھتے سیکھتے گجر گئی تو راست واد کے اگینس جا کے نہ یہاں پہ میرا سوال یہ اس لیے تھا کیونکہ دو ہزار چودہ کے لوگ صبح موڈل کو انہوں نے پیش کیا تھا اور اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں تک اپنی پہنچ بنائی تھی مگر اس کے بعد 2019 ہو یا ویدان سبھا کے چناؤ ہو راجیوں کے چناؤ میں راست کے مددے زیادہ حاوی رہے دیکھیں راست کون سا مددہ کب کہا حاوی رہتا ہے آپ دیکھئے پکش اور بپکش دونوں کی بات کریے پکش کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہی ایک مددہ ہے یا سب سے امپورٹنٹ مددہ ہے پکش بی جے پی وغیرہ کی بات کریں تو ان کی شوشل میڈیا وغیرہ اور ریسرچ کی ٹیم بڑی سٹرونگ ہے ایک کے پاس جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ مددہ ہمارے لئے زیادہ اوپیوگی ہے وہی مددہ وہ اچھالتے ہیں وہی مددہ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں میں بولتا ہوں گجرات مارڈل کی جب بات ہوئی تھی یا آپ بی جے پی بات کریے کبھی اگر کوئی ایسا مددہ رہا ہو جس میں دوسرے مددے حابی رہے ہو اور راست روات کا مددہ پیچھے رہا ہو اس کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن وہ چیزیں غلط ثابت ہو گئی کیونکہ جنتہ کا موڈ بھی دراصل اب موجودہ وقت میں جن چیزوں کو لے کر ستہ پکش چل رہا اسی سے میچ کر رہا جنتہ آپ زائیر طور پر سوچتی کہ اگر وکاس کم بھی ہو مگر یہ دوسری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دیش پریشان ہے جنتہ پریشان ہے لوگ پریشان ہے جس میں آتنکواد نقسلوار یا ایسی تباہ چیزیں اس موڈ سے جنتہ کا موڈ میچ کر گیا اور بی جی پی نے اس کو شامہ پریشان موڈ جنسنگ کی ستھاپنا کی تب مجھے پوچھا گیا تھا کہ جنسنگ کیوں بنایا ہے شام پریشان موڈ جنسنگ جنسنگ میں رہا ہوں لیکن مجھے لگتا کہ رہے میں راشتھوات کی بات نہیں کر سکتا اس لئے میں کانگرس سے الگ ہو کے دل بنا رہا ہوں جو راشتھوات کی بات کرے جو دیش کی بات پہلے کرے تو مجھے سماج بات سماج بات دی دین دی لپات دی ترین نہیں کیا گاندی بات سماج بات رہا لیکن اکتما مانو بات کو جنس اگر سماج سماج بات 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 ڈاکٹر سماج اگر دیش کی جنت کا میز اگر دیش کی جنت بات بات سب ضروری بہ بات 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 کوڈ سٹرائک ہوتا ہے وہ آرٹیکل تری سیونٹی ہو یا پھر آپ نرسی کا مددہ ہو دوسرے ایسے تمام چیزیں رہے ہو اس کو اگر اچھیمنٹ کے طور پر جنتہ کے پیش میں لے جاتی ہے گرچہ وہ چنانوی میدان ہی کیوں نہ ہو تو اس میں آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے دیکھیں جہاں تک راشترواد کی بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہندوستان کا ایک ایک ویقتی جو ہے وہ دیش بھکت ہے کہ یہاں پہ جتنے تمام لوگ بیٹھے ہوئے کیا آپ راشتروادی نہیں ہے جبار بھائی کیا آپ کو اپنے دیش سے پیار نہیں ہے کیا ان کو نہیں ہے ہمارے یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کیا آپ نے مرے گا مندے گا کو آپ نے نہیں بھنایا کیا آپ نے فود سیکیورٹی بالکل نہیں بھنایا کیا آپ نے کسانوں کے لیے کرز مافی یا دوسری تمام چیز جو کیا آپ نے کیا آپ نے اس کو نہیں بھنایا اگر بی جی پی اسے بھناتی ہے چنانوی میدان میں تو دکت کیا ہے غلط کیا ہے دیکھیں یہ کیسا راشتر ہے جو اس وقت مندی سے جوج رہا ہے یہ کیسے ہم راشترواد کی بات کرتے ہیں جہاں پہ بے روجگاری سے لوگ یوہ آتمہتیا کر رہے ہیں تو یہ کیسے راشتر کی کلپنا کر رہے ہیں کیا یہاں پہ راشترواد کی بات ہے یہاں راشترواد کی بات نہیں ہے یہاں راشتر سے بڑا موڈی جی جو تتھا قطید پردھان منتری ہمارے میں بہت کی آدھر سمان کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ دیس کے پردھان منتری ہیں لیکن وہ پردھان منتری کم پرچار منتری زیادہ ہیں میں اپنے شبد اس وقت واپس لیتی ہوں تتھا قطید نہیں بانیے پردھان منتری وہ دیس کے پردھان منتری ہے لیکن پردھان منتری کم ایک شدھانتک پت پر رہنے کے بابجود انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ جو سرکار ہے یہ سوٹ بوٹ کی سرکار ہے یہ پونجی پتیوں کی سرکار ہے میں آپ کو ایک بات دیر کہوں گی نہیں آپ کی پارٹی کو آگے بڑھنا چاہیے آپ کی بات آپ کو آپ کی پارٹی کو چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے آپ بات کریں چھ سال ہو چکے موڈی راج کو چھ سال ہونے والے ہیں سارے پانچ سال ہونے والے ہیں آپ کتاب پڑھئے بلراج مدھوک جی کی کتاب اٹھا کے لیجئے آپ کو شامہ پرساد مکھر جی کی یہ جو انہوں نے جو بات کی ہے نا ابھی انہوں نے تین سو سکتر آپ تین سو سکتر دھارہ سے کہیں کسی کو کوئی آپتی نہیں یعنی انہوں نے کسمیر سب کو پتا ہے کہ کسمیر بھارت کا ابھی نانگ ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو کسمیر کی جنتہ کو نظر بند کر کے رکھا آپ لوگ بولیے نا کہ تین سو سکتر ہٹا کر کے بہت اچھا کام کیا اس میں تو آپ کی باڈی بھی ساتھ کھڑی ہے نا کسمیر کی حالتیں جو بیان ہیں وہ ٹویچر کے دوارہ ہمارے ڈوبھال صاحب وہ ٹویچر کے دوارہ ایک پرائیوجت کارکرم جس طریقے سے وہ ہے کیا کسمیر میں جس طریقے سے میڈیا کرمیوں پہ ائرکورٹ پہ ابھی وقتی کی آجادی کو جس طریقے سے کچلنے کا یہ کام سرکار کر رہی ہے میں آج کی چرچہ میں کشمیر کشمیر پر میں چرچہ نہیں کر رہا ہوں مگر کیا کشمیر میں پہلی بار راشمتی شاہسن لگا کشمیر میں پہلی بار ٹیلی فون بند رہے کشمیر میں پہلی بار نیتاہوں نے نظر بند کیا گیا ٹھیک ہے میں سمیر جی آپ کی طرف آ رہا ہوں اندرد جی دیش بھتی کا کیا انہوں نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے یہ راسوباد کا تیرنگا تو آپ کو لوکہ کس نے اگر بی جے پی اپنے آپ کو ٹھیکہ دار بتا رہی ہے تو آپ بھی ان سے بڑا ٹھیکہ دار من کے کیوں نہیں دکھا پاتے وہ بتا نہیں رہی ہے وہ جنتا کی بھاگناوں کے ساتھ انہوں نے جس طریقے سے پورے دیش میں شامپردہ یہ تواہ کرنے کا جس طریقے سے وہ دیش کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے تو جنتا کہیں نہ کہیں سمجھ گئی ہے ابھی آپ بیتے دنوں دیکھئے انہی کے ایک نیتا کملے ستیواری ہتھیا کان میں آپ کملے ستیواری کا ٹویچر دیکھئے جس طریقے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو کینڈر کی سرکار کو کٹ گھرے میں لاکر کھڑا کرتی ہے تو اسی لیے ان کا بہت ہو گیا یہ جو ڈھول یہ اور یہ جنتا جہاں سے میں نہیں آنے والی ہے جنتا کو روٹی چاہیے جنتا کو روزگار چاہیے مہلاؤں کو سرچہ چاہیے دیکھیں انامکا جی یہ ایک بھدر مہیلہ ہے پڑھیل کی مہیلہ ہے ان کو پتا ہونا چاہیے میں زیادہ نہیں بولوں گا مجھے لگا تھا کہ مہاراسترہ اور ہریانہ پہ بولیں گے لیکن یہ نہیں بولیں اگر دیکھا جب بٹوارت دیش کا بٹوارہ کس نے کیا نہرو جی نے کیا بھارت اور پاکستان کا دھرم کے آدھار پہ گر بٹوارہ ہوا تو انہوں نے کیا اس کے بعد میں دیش کو یہ بہاہ ویباداسمت سا رہا ہے انڈرا فار انڈیا انڈیا فار انڈیا کس نے کہا انڈیا is انڈیا انڈرا انڈرا is انڈیا میرا کنسل آج وہ نہیں ہے کہ نیروں کے غلطیاں کیا رہی یا پھر کانگریس نے کیا کیا جب بار جی انہوں نے شروع سے تین چار چیزیں زیادہ نہیں بول رہا ہوں یہ کہہ چنانوی مددوں میں چنانوی مددوں میں کیا مددے حاوی رہیں چرچت آپ نے بہت اچھا کیا تھا چرچت آپ نے بہت اچھا کیا تھا کہ سٹارٹ کیا تھا مہاراستہ اور ہریانہ کو لے کے لیکن ان آمی کا جنہیں پورے دیش کی باتیں پوری چرچہ کرنے لگیں 1947 سے لے کے چرچہ کرنے لگیں ان کو یہ پتا ہونا چک 1975 میں امرجنسی کس نے لگا ہے سمبیدھانی سنسطھاؤں کی ہتیا کس نے کی ان کو ساہد یہ نہیں پتا ہے انڈیا is انڈرا انڈرا is انڈیا ان کو ساہد یہ نہیں پتا ہے ان کو ساہد یہ نہیں پتا ہے ان کو ساہد یہ نہیں پتا ہے 1947 میں دیش بٹا کیسے بٹا ہے ان کو ساہد یہ اکسائی چín کس نے دیا کس میر سم Vancouver کس نے پیدا کی ان کو ساہد یہ نہیں پتا ہے آج یہ چرچہ بیٹ کے کر رہے ہیں چاہے کس میر سمچیا چاہے población کس کی دین اکم سے کم ایک اچھا پردان منتری دیش کو ملا جس نے یہ سمجھا اور اس کو ساہد نگیلے گئے اور اس کو سمیر جی کیا اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا ہے کہ زائد اوپر راشت کیا ہے الگ الگ راجیوں سے مل کر کے ہی راشت بنایا ہے تو راشتری مدی زائد طور پر وہ بھی راجیوں کی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں اگر بی جے پی ان کو اس دونوں راجیوں کی چناؤں میں بھنا رہی ہے آپ کے نگاہ میں کچھ غلط ہے کیا مجھے اگر اس میں کچھ بھی غلط نہیں جب چناؤں آتا ہے تو راشتری مدی اور پرادیشک مدی اور اس چھانے مدی بھی اپنے مدپن بھی کا نبھاتے ہیں لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ دوہزار چودہ کے چناؤں کے بعد جب سے کینز میں مدی کی سرکار بنی ہوئی ہے وہ پاسا لگاتا ساتھ اترا پسلسن دینے کے بعد اسی سامنے ہریانہ اور مہاراشت میں چناؤں ہوئے تھے وہاں دروں جگہ سرکاریں بنی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ویپکش کو لگتا ہے کہ جنتہ کے مدی کو دھیان سے اگر سرکار نے نہیں کیا تو یہ ویپکش کی پہلے جمعہ داری تھی کہ اپنے ویدھان سباہو کے اندر چاہے وہ ہریانہ کا ہو چاہے مہاراش کی ویدھان سباہو اور جمین ہو جمین سے لے کر جنتہ کے مدی اٹھاتے ہیں اندرون کرتے ہیں اور سرکار کو گھننے کا کام کرتے ہیں مگر ان کو یہ ویپکشی پارٹیوں کو دیکھتی ہے کہ جنتہ کے وہ مدی جو شہتریہ مدی ہیں ان مدیوں کو بی جی پی ٹش نہیں کرتی ہے جنتہ کا ذہن جو سرکنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس کے اندر اس کو بہت منتھن کرنے کا ضرورت ہے کہ کیندی نیتر پہ بھی ایک بڑا نیتہ ہو جو پورے دیش میں کانگریس کو ساتھ ملے چاہ سکے اور پردیش کے لیول پہ بھی کانگریس کے نئے نیتہ ڈولپ کیے جائے جو جنتہ کی سمسیاں کو دھیان سے ایک دے سکے اور پارٹی کو ایک جوٹ کر سکے ایک مشنا جی میں ایک جو ویپکش بار بار سوال اٹھاتا ہے اور اسی نظرے سے میں سوال یہ سمجھنا اس کو چاہتا ہوں کہ کیا منوہر لال کے سرکار کے پاس میں ان کے اچیبمنٹ کی لسٹ کم تھی کہ دوسرے مددوں کو لانا پڑا سپورٹیو ایڈیشنل مددے کے طور پر جس سے لوگوں کو ساتھ جوڑا جا سکے یا واقعی سب کچھ انہوں نے کام کیا تھا مگر ان مددوں کو بھی چاہے وہ آرٹیکل تری سیمنٹی ہو یا دوسرے اس سے جوڑے بھی مددے ہو اس کو بھی لاکر کے بڑے پیکش کے طور پر اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہا دیکھیں بی جے پی کی اپنی ایک کارشیلی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں منوہر لال خٹر جی نے دیکھیں سرکار کوئی بھی وہ کچھ نہ کچھ اچھے کام تو ساری سرکاریں کرتی ہیں منوہر لال خٹر جی نے بھی بہت ساری اچھی ان کے سرکار نے بھی بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے سوال یہ ہے کہ ایک ہائرارکی ہے بی جے پی میں ایک مینیزمنٹ ہے ٹاپ ٹو باٹم لے کے یہ چیز ڈیسائیڈ ہوا ہوگا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو مددے ہیں تین سو ستر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو راستوات کا کر رہے ہیں آپ جو ہم لوگ بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں ان کو لگا ہوگا کہ یہ سب سے سیف ہے اور اس مددے کا بپکچ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بپکچ اس میں گھر سکتا ہے بی جے پی بڑی کوشیس ہو کر کے چلتی ہے میں آپ کو بتاؤں وہ ایسا مددہ بھی بلکل نہیں اٹھائیں گی جس میں جرہ سا بھی ان کو ڈینٹ لگ سکتا ہو بڑا کوشن کے ساتھ وہ ان سب چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں اگر وہ کیول راستوات کے ہی مددے کو اور بپکچ اس پہ بول رہا ہے کہ بھائی آپ ہریانہ کے لوکل ٹاپکس پہ بات کیوں نہیں کرتے ہو اور اگر بی جے پی نہیں بول رہی ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ اس مددے میں ہمیں ایکسٹر مائلیز مل رہا ہے اور ہم اس میں جیت جائیں گے اسی لئے میں نے آپ کو ایک چیز بولا تھا اگر بی جے پی کا پرسنٹیز ووٹ کم ہوا جو پچھلی بار ملا یعنی ان کا بیس کم ہوا یا بڑے آشر جنک طریقے سے پرینام بھدل گئے تو یہ بی جے پی کے لیے بھی ایک انڈیکیشن ہوگا کہ آپ کے لیے بھی اب مددے بھدلنے کا ٹائم آ گیا ہے ہر بار وہی چیزیں نہیں چلیں گی اور ایسے میں انروت جیب کیا کوئی سٹرٹجی کی تحت یہ دونوں چیزیں کو کلب کیا گیا کہ یا جو شیطریے مددے ہیں ان کو زیادہ اٹھایا نہ جائے کیونکہ اسی مددے کو لے کر کے اسی پوائنٹ کو لے کر کے آپ کو سبھی باتیاں گھرنے کی کوشش کرتی ہے جب برجی ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں کیا ہم لوگ بھی پرچار میں گئے تھے میں خود گیا ہوا ہوں مہاراستہ گیا ہریانہ گیا ہوتا ہے جب پردھان منتری جی راشتری نیتا کیونکہ دونوں لوگ یہ بریشت لوگ ہیں ان کو میرے زیادہ انبہ ہوگا ان کو لوگو پتا ہوگا سرمیر جی اور مشرا جی دونوں لوگو پتا ہوگا جب راشتری نیتا کہیں پہ جاتے ہیں تو راشتری یہ بات ہے پردیس کے جو ایک امومن مول باتیں اوپر کی ہوتی اس کی چرچہ ہو کرتے کیونکہ لاکو لوگ کے ریلی ہوتی وہاں پہ چرچہ کرتے ہیں لیکن جب ایک بیدھایا کوٹ مانگنے جاتا ہے اپنے اس میں تو یہ جرور بات کرتا ہے اگر امپاکٹ تو مانگنے یہ موڈی کی ریلی کا ہی پڑتا ہے امپاکٹ امیشاہ کی ریلی کے پڑتا ہے اس میں ایک پروپر بے ہوتا ہے اگر جیسے میں ہی گیا میں راشتری ٹیم سے ہوں میں گیا کہیں پہ مدھے بیدھان سبا کے اندر کرنا تو ہمارے پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں جو راشتری ادھج کئی پہ بھانسر دیتے ہیں تو وہاں کا ان کا بھانسرک کا لیور ان کو وہاں کی پردیس کی جو اسٹیتی مول اسٹیتی ہوتی اور راشتری اثر کیوں نہیں اگر راشتری مدھا کیوں نہیں اٹھایا جائے گا راشتری کے اندر ہم نے اچیبمنٹ کیا تو ہمیں بتانا چاہیے جنتہ کے بیچ میں دیکھیں آپ نے ہم کو چنہ اور جو چنہ اور آپ سے ہم جو وعدہ کر کے آئے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو ان کا پہلا لکش ہوتا ہے چنہ و جیتنا اور یہ اچھی چیز ہے ساری پارٹیاں پولٹکس کر رہی ہیں تو جیتنے کے لیے کر رہی ہیں نہ کی ہارنے کے لیے اسٹیٹیجک ایج بی جے پی میں کیا ہے کیوں یہ دوسرے پارٹیوں سے بہتر ہو جاتی ہے جب پردان منتری جی پچھلے چنہ و میں یو پی چنہ و میں گورکپور جاتے ہیں تو راشت اور پردیش تو چھوڑ دیجئے لوکل مدہ گورکپور کا وہ کیسے اٹھاتے ہیں سب راور لوگن کے ہمار پرنام یہ ان کی لینگویج رہتی ہے آپ لوگوں کو یاد آنا پھر وہ بولتے ہیں کہ ہم یہ شگر میل یہاں پہ چلائیں گے پوروانچل شکر کا کٹو رہا ہوتا تھا ہم یہ سڑک بنانے کے لیے کیول لوکل مدہ ہوتے تھے میں نے جو بولا آپ اس کو مانیے آپ چاہے پکچ کے ہو بپکچ کے ہو یا ایون جببار جی چنہ و جیتنا پہلا لکش ہوتا ہے اچھے طریقے سے چناؤ جیتنا یہ نہیں کہ آپ کسی گلت طریقے سے انہوں کو لگتا ہے بھائی بی جے پی کو لگا کہ ہمیں کیول گورکپور کا مدہ اٹھانا چاہیے تو گورکپور کی لوکل لینگویج میں وہاں پہ ہمارے پردھان منتری جی نے اپنے بھاسڑ کا ابھیبھاسڑ کی شروعات اور جو ہے انہوں نے جو ابھیوادن کیا جنتہ کا وہاں کی خانٹی خانٹی لوکل لینگویج میں کیا کیول گورکپور شہر اور اس بیلٹ کا تب وہاں پہ کیوں نہیں جو ہے آپ نے نیشنل مدے اٹھایا میرے کہنے کا مطلب ادیش یہاں پہ یہ ہے اور یہ اچھی چیز ہے یعنی کی امپاکٹ پارٹی کے آلہ کمان یا بڑے نیتاؤں کے ہی باتوں کا ہوتا ہے جو پرتیاشی ان کی باتوں کا بہت زیادہ امپاکٹ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ان کی یو ایس پی ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے میری بات میں اس لیے دم ہے کیونکہ اگر یہ راستوات کی بات جیادہ تر اگر ان چناؤں میں کر رہے ہیں تو کیرفولی انہوں نے کہیں نہ کہیں ریسرچ کیا ہوگا ان کو لگا ہوگا کہ یہ مددہ جیادہ اچھا رہے گا اس سے ہمیں ریزلٹ اچھے ملیں گے جب بیجے اوپی کو لگتا ہے کہ ہمیں وہاں کی لوکل لینگویج بولنی ہے تو جنتہ کا ابھیوادان اور اپنے بھاسڑ اپنی ریلی کی شروعات وہاں کی لوکل لینگویج میں کرتے ہیں موڈی جی اچھی ہے اچھی ہی ہے بری نہیں ہے یہ ساری پارٹیوں کو کرنا چاہیے تو کون سی چیز دیکھیں کون سے مریش کے اوپر کون سی دوہ سوٹ کرے گی ایک اپ ڈیٹ دے دوں لوگوں کو کہ سونی پت کے نظام پور ماجڈہ میں گراملوں نے گلی میں گندگی اور سرپنچ میں چاپال گرانے کا عارف لگاتے ہوئے چناؤ کا بہشکار کیا الگ الگ جگہوں پر لوگوں کے اپنے مددے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر کئی چناؤ میں ایسی خبریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے لوگوں کا روش ہے کیسے لوگوں کا غصہ ہے دراصل گلی بنانے کی جماغ تھی وہ پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے سرکار اور پرشاسن کے خلاف میں لوگوں کے نارازگی اور کچھ اس طریقے سے سونی پت میں گرانے میڑوں نے مددان کا بہشکار کیا اور جم کر کے نارے بازی کی لوگ سبا چناؤں میں بھی گلی بنانے کی بات سرپنچ نے کہی لیکن ابھی تک بنوائے نہیں گا یہ باتیں جو کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں گندگی میں رہنے کے لئے مجبور ہونا پڑ رہا ہے زائد طور پر مشکلیں ہیں اور ایسے میں جنتہ کے پاس کیا ایک ہی ہتھیار کے حساب چناؤں نہیں دیں گے چناؤں میں حصہ نہیں دیں گے مگر سمیر جی کیا جنتہ کا ایک یہ بکلپ اور یہ تصویریں یہ جو اسی تصویر کے آدھار پر جنتہ کا دراصل روش اس علاقے کا ہے جہاں پر لوگوں کا یہ غصہ اس وقت دکھ رہا ہے سلمان صاحب بھو 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 ممبئی میں سلمان خان اپنے گھر سے نکل کر کے ووٹنگ کرنے کے لئے پہنچے اپنے مت کا پریوک کرنے کے لئے اس کے بعد پدرکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے لوگوں کو پروتساہیت کرتے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو کہ ووٹ ڈالنے کے لئے نہ جا سکے ہوں لوگ گھروں سے نکلئے اپنے اپنے علاقے کا بکاس کے لئے اور اچھا نیتہ چھڑیے اور آر نائن کی بھی یہی اپیل ہے کہ آپ وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں سے جن کا ووٹ ہے نہیں نکل سکے ہیں ضرور نکلئے کیونکہ یہ موقع پانچ سال کے بعد آئے گا کیونکہ یا آپ کا حق ہی نہیں یا آپ کے ذبہ داری بھی ہے اپنے مت کا ضرور پریوک کیجئے جو اچھا آپ کو پرتیاشی لگے جس بھی پارٹی کے فیور بھی آپ چاہیں آپ ووٹ ضرور کیجئے سمیر جی یہ جو ابھی ہریانہ کے سونی پت کے لوگوں کا غصہ ہم نے سکرین پر دیکھا جنتہ کے پاس میں ایک جو ایک ہتھیار ہے چناو ووٹ دینے کا ووٹ نہ دینے کا کیا یہ ویکل ٹھیک ہے جنتہ کے حیطوں کے لیے یا اس کا سولیشن کچھ اور ہونا چاہیے ووٹ کا بحشکار کر دیا اس کا اثر کس طور پر پڑے گا ان کی زندگی پر ان کے لوگوں پر ان کے سماش پر یا پھر وہاں کی پرتیاشیوں پر مجھے لگتا ہے بلکل گرامین کو اس ووٹ کے بحشکار سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ان کی سمسیہ لمبے سمی سے پینڈنگ رہی ہو اور اس کے اوپر دھیان نہ دیا جا رہا ہو لیکن ووٹ کا بحشکار کر کے وہ مجھے لگ رہا ہے اپنے ہتوں کا اور اپنے ادھکاروں کا نقصان کر رہے ہیں انہیں ووٹ کرنا چاہیے اور اپنا جو بھی اندھولوں نے اور جو بھی سمبتید وہاں کے اندھکاری ہے ان سے چرچہ کر کے سمسیہ کا سمدھان نکالنا چاہیے لیکن ووٹ کا بحشکار کسی بھی ست میں نہیں کرنا چاہیے اور ایسے میں انیوٹ سکھ جی یہ اکروش چناؤک کے دن زائر طور پر سوچ سمجھ کر کے وہاں کے لوگوں نے لیا ہوگا بولے کہ پہلے ہم نے سرپنش کو بولا ودائک کو بولا وہاں کے سانسط کو بولا لیکن اس تھی ویسی کی ویسی ہی ہے ہمارے زندگی میں بدلاؤ نہیں ہو رہا باقی سب کچھ بدل رہا ہے دیکھیں چناؤک آج کا دن ہے اور میں اس چینل کے مادیم سن لوگوں سے یہی اپیل کروں گا ان کو اوٹ کے اپنا دکار کا پریوک کرنا چاہیے وہ کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں ان کا دکار ہے موقع تو یہ تصویر آپ کو دے رہی ہیں کچھ بولنے کو دیکھیں ابھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ہریانہ پہ بات نہیں کر رہی ہوں اور مہاراست پہ بات نہیں کر رہی ہوں تو یہ جو ہے جس طرح انہوں نے ووٹ کا جو بحثکار کیا ہے کیونکہ یہ موجودہ سرکار سے یہ لوگ ترست آگئے آپ پانچ سال کی کھٹر سرکار مگر اس ایک تصویر کے آدھار پر آپ کو سال کی کھٹر سرکار نے کون سی نئی یوجنہ انہوں نے شروع کی آپ یہ بتائیے کون سا وکاس کا انہوں نے کام کیا ہریانہ میں کون سا انہوں نے مہلا سرکشہ کی بات ہریانہ انہوں نے نعرہ دیا تھا بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ تو آپ دیکھیں کہ ہریانہ میں کتنی بیٹیاں سرکشی تھے ابھی پچھلے دنوں پچھلے دنوں ایک چھاترہ کوچنگ کے لیے جا رہی تھی ان کا گینگ ریپ ہوا اس میں ابھی تک جو سینکرمی آروپی ابھی تک اس میں سے ایک کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو کیا یہ سرکار کا فیلیور نہیں ہے جب بار جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہریانہ سرکار میں میڈم جو بول رہی ہے ان کے مددے اپنی چگہ ہو سکتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا کونٹروبیشن کھٹے سرکار کا آئے کہ انہوں نے ایک بھرشتہ مکت پرشاشن دیا ہے جو لوت کا سنسطھاگت اڈا بن گیا تھا ہریانہ کہ جہاں بینا بدلی بینا خرچی بینا پیسوں کے کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے سکھشکوں کے بھرتیوں میں ٹرانسفر میں نیوکتیوں میں جیسے آپ سے پیسہ لیا جاتا تھا اس سنسطھا کو انہوں نے پہ ان کی سرکار پھر سے بنے گی یہ بات کو سمجھتی ہے کہ بھلی ہی ہمارے ایک دو کام نہ ہو لیکن دیش کو لوٹنے اور پردیش کو لوٹنے والی سرکار کبھی لوٹ کے نہ آئے جنتہ اس بات کو بہت بھلی بات سمجھتی ہے اور سوال یہی ہے ڈاکٹر آمی کاجی کہ صرف وربلی کہنے سے نہیں ہوگا جرطہ میں وشواس پیدا کرنا ہے تو ان تتھیوں کو سامنے لے کر کیا آئے آپ کیا کرتے ہیں کہ آروپ لگا جاتے ہیں مگر تتھ سامنے نہیں لاتے اگر بھرشتہ چار کے کیسز ہیں آروپ ہیں جسی چیزیں ہیں تو آپ لوگ ان کو بھنا کیوں نہیں سکے دیکھیں ابھی موجودہ چناؤں میں جنتہ اس وار ووٹ کرے گی وکاس کے نام پہ یہ کیوں نہیں وکاس کے نام پہ بھاجی پاسرکار کیوں نہیں ووٹ مانگ رہی ہے کہاں گیا ان کا وکاس کا مددہ جس طریقے ابھی بھائی ساں بول رہے تھے مشرا جی کی پیچھلے چناؤں اگر اس چناؤں میں بھی بی جی پی سکتہ بچا لیتی ہے بچا لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ وکاس کے نام پہ ہی ووٹ کیا آپ مانیں گے پہلے جو سرکار تھی وہ ویناس کی سرکار تھی اور اب جو سرکار آئے گی وہ واقعی وکاس کی سرکار ہوگی آپ دیکھیں گے آپ بھی یہی ہے میں بھی یہی ہوں اس چینل کے مادی ہمجھے کی اریانہ کی جنتہ اس بار دو ہزار چودہ کی لوگ سبا چناؤں کو آپ کیا کہیں گے نتیجے کو وکاس کے بنیاد پہ جنتہ نے ووٹ نہیں کیا دیکھیں نشتیت روپ سے جنتہ بدلاؤ چاہتی ہے ایک میں اس بات سے کہنے میں کہیں گریز نہیں کروں گی کہ دو ہزار چودہ میں لوگوں نے موڈی لہر پہ ووٹ دیا لیکن پانچ سال میں یہ جو موڈی لہر تھی یہ دیش میں کوئی کرشمہ نہیں کر پائی مگر اس سے بڑا ریزلٹ بی جے پی لے کر کیا آئی دو ہزار انیس میں لیکن آپ ابھی دیکھیں گے انیس میں ابھی آپ کیا کہیں گے انہی کے ایک منتری نے ابھی کہا ہے کہ ووٹ تو کہیں بھی کسی بھی بٹن پہ دباؤ گے ووٹ تو کمل پہ ہی جائے گا تو آپ اس بات کو کیا کہیں گے اور اس بات پچھلے پندرہ سالوں میں یوپی اے شرکار کے دوران کبھی بھی پرساسن کو اتنا دیوپیوگ نہیں کیا آپ دیکھیں حریانہ میں ابھی آپ دیکھیں آپ نے ایک بھی لوکل مدے کیا لیے مکہ منتری جی نے خٹر سرکار یا جو بھی نیتا گئے کیا انہوں نے لوکل مدے اٹھائے وہ تو خود دیش کی بات کر رہے ہیں پانی لانے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان انہوں نے ایک بھی وہاں کے جن سوویدھاؤں سے جڑے ہوئے کیا حریانہ کی جنتہ کے مدے جنتہ کو چھلنے کا کام کر رہے ہیں انہوں نے دیش کو باتنے کا کام کیا بھی آجادی کی بات کر رہے ہیں اور ایسے میں جنتہ کے پیش میں جنتہ کے پیش میں آپ لوگوں نے جا کر کیا حریانہ کا حریانہ کا کون سا انہوں نے لوکل مدے چناوی تیاری میں جوٹی بھی تھی آپ لوگوں کی پارٹی پر سبی جنتہ کے کام نہیں کرتے 2019 پہ دس کی دس سٹی حریانہ میں کیسے مل گئی تو پھر آپ کو 5 سال ٹھیک ہے آپ کی 5 سال کی سرکار رہی تو اس بار جو آپ کے جو موجودہ بدائک سے ان کی کیوں ٹکیٹ کٹی گئی کیا آپ بتائیں گے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر پائے کئی نہ کئی ان کو ڈر تھا اسی لیے انہوں نے بہت سیلی شوٹ کنڈی ریٹ کوئی آتا ہے میں اس چیز کو نہیں بولتا ہوں کی پیسے لے کر کی جا رہے لیکن winnability کو سب سے top priority پہ بھاچپا میں رکھا جاتا ہے یہ میرا سکتا ہے تو وہ وہ وہاں پہ ٹکٹ دے دیتے ہیں پہلی چیز ایک دو اور چیزیں ہوتی ہیں انٹی انکمبینسی وغرہ کو اگر کسی نے غلط کام کیا اچھا پر فارم نہیں کیا بیدائیق نے تو اس کو replace کرنے بھی ایک طریقہ بڑے بھاونا پردھان لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤ politics اپنے آپ میں ایک بہت بھاونا پردھان activity ہے اسی لئے راتو رات اگر کوئی گھٹنا ہو گئی تو لوگوں کی بھاونا بدل جاتی ہیں ایک طرف سے دوسرے طرف vote چلا جاتا ہے یہ سوچنا چاہیے میں آپ کو یہ بولوں اکھلیش یادو جی کلیم کرتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا بٹاس کیا بنایا لیکن ان کی جیت نہیں ہوئی تو شاید انہوں نے یہ مانا تھا کہ بھاونا بہت بڑا رول بھارت ورس کی یہ بشیستہ رہی ہے بھاونا آپ دیکھئے ہزاروں سال سے بڑی بڑی پردھان رہی ہے موجود میں چناؤ جیتنا ہے جو جنتا کی سیاسی نبز کو سمجھ نبز اس میں کانگریس پورے طور پر ہم آدمی ہیں ہم انسان ہیں ہم جو ہے مطلب ایک جیو ہیں اور جیو میں ہماری پوری بارڈی کو بھاونا ہی تو ہماری پوری بارڈی کو گورن کرتی ہے بہت بڑا رول ہوتا ہے اسی لئے میں بولتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک ایج ہے اگر وہ راستوات کو یوز کر رہے ہیں پریوگ ملا رہے ہیں مددے بنا رہے ہیں اس کے لیے کوئی برائی نہیں راستوات ہونا چاہیے ساری پارٹیاں راستوات بھاؤنو کے دم پہ سرکار لمبے سمیت میں سر میزر رول بولا ہے بلکل میں اسی کا اگر گاندی نے گریبی ہٹاو کو نارا دیا تا 71 میں 72 میں بہن بہن پرشنٹ اب اندرہ گاندی جیت کیا گریبی ہٹاو کے نارے پر وہ اسی بھاؤنو ایک نارا تھا کہ بھاؤنو بھاؤنو کو یہ پورا نہیں کر پائے کوئی بھی پارٹی ہنڈیٹ پرسنٹ اپنے بھاؤنو کو کھرا مورد روپ نہیں دے پاتی ہے آپ کسی پارٹی کی بات کریے ان کے منفر جندا کے بھیج میں یہ تیاغی راجنیت اور دلگت پارٹی سے ہٹ کر کے آپ دیکھ میرے کہنے کا میں ایک ترم یوچ کیا ہے سر mathematical that is the pie chart and meaning of pie chart the different composition and percentage share if you go for that I still think that the country especially چناؤ جیتنے positive بھاؤناؤ کا بہت بڑا role ہوتا ہے ظاہر طور پر بھاؤنائیں مددے جنتہ سے جڑے ہوئے وہ مددے جن کے بنیاد پر جنتہ کسی کے پکش میں اپنا سمرتھن دیتی ہے مگر ان چیزوں کو کیسے مینج کیا جائے زمینی استر پر کس تانے بانے کے ساتھ میں اتارا جائے اور اس کا اثر زمینی استر پر جنتہ کیسے اس پر یقین کرے بھروسہ کرے اور کیسے اس پارٹی اور اس لیڈر کے ساتھ میں جائے یہ ایک چناوی مینجمنٹ جو اپنے آپ میں ظاہر طور پر موجودہ وقت کے سیاست میں سب سے زیادہ کارگر ثابت ہو رہا ہے